چاہاں اپنے سامنے رکھا اور اسی نور سے بنائے گئے چاندوں صورت ستارے بنائے گئے میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات میرے بھی میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات میرے نور سے ہے تو تخلیق کائنات میں سب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا کی نور کی تخلیق ہوئی نور کی تخلیق ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شبیہ رسول اللہ آپ نبی کب بنائے نبی کب بنائے گئے آپ کو نبو سے کب سرفراز فرمایا گیا تو میرے آنکہ نے اشارہ فرمایا کہ آئیے جافر دیکھو میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم جسو مٹی тест اور پانی کے درمیان کے ایک حدیث میں آیا کہ جس مور روح کے درمیہ جس مور روح کے درمیان کے اس وقت بھی میں نبی تھا تو تخلیقیہ کائنات میں سکسے پہلے آنکھ کے اور میرے آخا کی نور کی تخلیق ہوئی بھائی ناصف نور کی تخلیق ہوئی بلکہ اس نور کو نبو سبھی سر فراد فرمایا گیا لیکن بیشت آخر میں کیونکہ منشہ خدرت میں یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ میرے آخا کے بعد کوئی اور آتے ہو خاتم و نبیم ہونے کے شرف سے مشرف فرمایا جاتے تھے مشرف فرمایا جاتے تھے پروردگار آلم کو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبیوں کے آمد کے سلسلے کو ختم فرمانا تھا اور آپ کو خاتم و نبیم ہونے کے شرف سے مشرف فرمایا تھا اس واسطے بیشت آخر اس واسطے بیشت آخر میں کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرخان وہی یاسی وہی تاع صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کی نظر سے دیکھیں ابو کر سدیخ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھو تو کیا ہوگا اول بھی وہی ہوگا آخر بھی وہی ہوگا اور آخر بھی وہی ہوگا کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر سرکارِ دولان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبیوں کے آمد کے سلسلے کو ختم فرمانا تھا آپ کو خاتم و نبین ہونے کے شرف سے مشرف فرمانا تھا تو سرکارِ دولان صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس نے خوبصورت محل تیار ایک شخص ہے اس نے بہت ہی خوبصورت محل تیار کیا اور لوگ جیسے اس محل کو دیکھ رہے آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی جیسے لوگ بڑی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت محل ہے لیکن لوگوں کے دات چک کی انتہا نہیں رہی تھی کہ محل کے ایک کونے میں ایک نیت کی جگہ خالی محل کے ایک کونے میں ایک نیت کی جگہ خالی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری ہی میں ہوں آخری ہی میں ہوں مجھ سے خطرے نبوت کی تکمیل ہو گئی میری ذات پر پروزگار عالم نے نبیوں کے آمد کے سلسلے کو ختم فرمایا اور مجھے خاتم و نبین ہونے کے شرف سے مشرف فرمایا اور میرے آقا اسی ماہ مبارک کی بارہ ربوی اللہ علکہ لباس بشری میں ظہور فرما کر اپنے نور سے جسو ساری کائنات کو منور فرما دیتے ہیں اور آج ہم سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسو بلادت کا جشن منا رہے ہیں سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی باتیں سننے اور سنانے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی مناسبت سے میں نے پرانے مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کی چلاوت کا شرف حاصل گیا جس میں ارشادہ باری اطلاع ہوتا ہے کہ کہتیجے نبی موطرح ہمارے سناتیجے نبی موطرح ہمارے ان لوگوں کو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آئے اور میرے حدیث کی پیروی کی میرے حدیث کی پیر بھی کرے تو کیا ہوگا خداعی طالبی ان سے محبت کرے گا خداعی طالبی ان سے محبت کرے گا اس آیت شریف کی بنیاد محبت پر ہے اور سرکاری دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کا حکم دیا گیا ہے اگر آپ اتبا کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے تو آپ کوئی بھی عربی لوگت کو تھا کر دیکھ لیجئے اتبا کہتے کے شو اتبا بحثیت ایک غلام کے پیچھے پیچھے چلنے کو اتبا کر بحثیت ایک غلام کے پیر بھی کرتے جانے کا نام پیچھے پیچھے چلنے کا نام اتبا ہے رسول ہے بھائی برابر نہیں ایک ختم آگے نہیں بلکہ بحثیت ایک غلام کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام اتبا ہے رسول ہے اور یہ خران مجید میں اور کئی محامات پہ حکم جیا گیا کہ اطاعت ہے رسول کا اطاعت بھی حکم جیا گیا کہ لوگا اللہ کی اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جس نے رسول اکرم کی اطاعت کی گویا ایسا ہے اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ہے یہ اطاعت رسول اور اتباع رسول بھائی یہ ملتے چھلتے عنوان ہیں یعنی پوریلیٹڈ عنوان ہیں لیکن اطاعت رسول اور اتباع رسول میں تھوڑا فرق ہے وہ واضح کرتے میں اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں اطاعت رسول جیسے مشہود ہے حکم کے ساتھ اطاعت رسول مشہود ہے حکم کے ساتھ لیکن اطباع رسول میں حکم کی شرط نہیں ہوتی حکم ملے یا نہ ملے غلاموں کا کام یہ ہے جو عداد جو عمل آہا کی دیکھیں اس کی پہلی کتے یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز پڑھے تو اطاعت روضہ رکھنے کا حکم دیا گیا روضہ رکھے تو اطاعت حج کرنے کا حکم دیا گیا حج کرے تو اطاعت زکاعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا زکاعت ادا کرے تو یہ اطاعت یعنی جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کے کرنے کا نام اطاعت رسول اور جن کاموں سے منہ کیا گیا جن کاموں سے منہ کیا گیا ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام بھی اطاعت ہے لیکن اتباع رسول کا عنوان بڑا بلغ عنوان ہے جس میں جیسے حکوم کی شرط نہیں ہوتی حکوم ملے یا نہ ملے غلاموں کا کام یہ ہے کہ جو عدا آقا کی دے کے اس کی پیر بھی کرتے جائے بھائی میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے تاکہ میرے ذہن میں جو عنوان ہے اچھی طرح واضح ہو کر جیسے آپ پر ظاہر ہو جائے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحیحی رسول جن کا نام ہے نام اسمگرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صحابہ زادے ہیں اور ایسے جلو خدر صحیحی رسول ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے متقی اور پریزگار صحیحی رسول ہے کہ وہ زمانے میں لوگ ان بھی تخوہ اور پریزگاری کی لوگ خسمیں کھایا کرتے تھے تخوہ اور پریزگاری کی لوگ خسمیں کھایا کرتے تھے قصرات سے نوہفیل عدا کرتے تھے اور مصنف سل روزے رٹھا کرتے تھے جب سرکار روالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا میرے آخا برنفس نفیس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میرے آخا تشریف لے جاتے ہیں اور میرے آخا نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابن عمر میں نے سنا ہے کہ تم مصنف سے روزے رکھا کرتے تم مصنف سے روزے رکھا کرتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ہاں رکھا کرتا ہوں تو میرے آقا نے اشارت پرمایا کہہ اب نمبر کہ مہینے میں تین دن کے روزے تمہیں کافی نہیں تو کہا کہ اے رسول اللہ اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں پھر میرے آخا نے پوچھا کہ مہینے میں سات دن کے روزے کافی نہیں تو کہا کہ اے رسول اللہ اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں پھر میرے آخا نے اشار فرمایا کہ مہینے میں دس دن کے روزے کافی نہیں تو کہا کہ اے رسول اللہ اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو میرے آخا عبداللہ اپنی عمر رضا اللہ تعالیٰ کو مہینے میں پندرہ دین روزے رکھنے کی اجازتی اس کو سو میں دعوتی کہا جا یعنی ایک دن روزہ ایک دن افتار ایک دن روزہ ایک دن افتار ایسے متقی اور پریزگار صحابی رسول ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الویدہ کے موقع پر میرے آقا کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار شمع محمدی کے پروانے تھے یا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابی کرام کی جماعت تھی اس میں جیسا حضرت عبداللہ اکنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الویدہ میں میرے آقا کے ساتھ ہے اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ارکان کو آمال کو افوال کو اپنے ذین و خلب میں نوٹ کرنے جارہے ہیں محفوظ کرنے جارہے ہیں کہ کہاں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصہ تنوال فرمایا کہ سرکارِ دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آرام فرمایا تھا سرکارِ دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نمازِ ادا کیتی روایتوں میں آتا ہے کہ سرکارِ دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک حسوہ جن راستوں سے گزر رہی تھی ان تمام راستوں کو حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ذہن و قلب میں محفوظ کرتے جائے نوٹ کرتے جا رہے ہیں سرکارِ دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یا تیسرے سال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے لئے تشریف لے گئے بھائی اتبائے رسول سمجھانے کی کوشش کروں سمان فرمائیے میرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حج کے لئے تشریف لے جاتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ وہیں خاصا تناؤل کرتے ہیں جہاں سرکارِ دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصا تناؤل کرتے ہیں اور وہی آرام کتے ہیں جہاں سرکار دولا ڈالعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا آپ وہی نمازیں ادا کرتے ہیں جہاں سرکار دولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی تھی آپ اپنی اوٹنی کو انہی راستوں سے لے جاتے ہیں انہی راستوں سے لے جاتے ہیں جن راستوں سے سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنییں مبارک گزرے کے روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنییں مبارک خسوہ ایک مخام پر تین چکر ماتے ہیں ایک مخام پر تین چکر ماتی ہے تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی تین چکرم آتے ہیں لوگ دیکھ کے حیران och پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ اے ابن عمر آپ یہ کیا کریں اے ابن عمر آپ کیا کریں آپ جتلانہ کیا چاہتے ہیں آپ کی حرکات کیسے ہیں کیسے ہیں آپ جتلانہ کیا چاہتے ہیں عبداللہ امن عمر بڑی سنجدگی سے جواب دیتے ہیں کہ لوگوں میں اپنے آخا کی اداؤں کی اتباہ کروں لوگوں میں اپنے آخا کے اداؤں کی اتباہ کروں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی خاصا تناؤل کرو بل کے حکم ملا تھا کیا یہی آرام کرو بل کے حکم ملا تھا کیا یہی نماز پڑو بل کے حکم ملا تھا ارے نہیں نہیں بھائی اتباع رسول میں حکم کی شرط نہیں ہوتی ایک متواہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے سہمہ کے نام کا بھی مجمع سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے این پیچھے مولا اے کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ چل رہے تھے تو راستے میں جیسے ایک جھاڑ تھا جھاڑ کی جیسے و ڈالی تھوڑی چھوکی بھی تھی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گزر جاتے تو وہ ڈالی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ہے مبارک کو لگ جاتی تھی تو میرے آقاں وہاں سے سر جھکا کر گزر جاتے ہیں حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا پیچھے تھے دیکھتے ہیں کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا ہے تو حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ بھی سر جھکا کر گزر جاتے ہیں بھائی تاریخ اسلام اس بات کی شاید ہے کہ مولا اے کائنات حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ سے سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھوڑا دراز تھا تھوڑا اونچا خط تھا حضرت علی رضا اللہ تعالی بغیر سر جھکائے بھی وہاں سے گزر سکتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا تو آپ نے بھی سر جھکا دیا صحابہ کرام اس منظر کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ علی آپ نے کیوں سر جھکا دیا علی آپ نے کیوں سر جھکایا حضرت علی رضا اللہ تعانیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری نظر ڈالی پڑ تھی لوگوں تمہاری نظر ڈالی پر تھی میری نظر نبی پر تھی میں نے دیکھا کہ آخا دو جہاں نے سر چھکا ہے تو میں نے بھی سر چھکا دیا روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا ونلی حجرت فرما کہ مدینہ منورہ جب میرے آخا پہنچتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ انساری صحابہ کرام مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسو وال رہانہ استقبال کرتے ہیں جوش کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے کہ انساری صحابہ کرام مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کی یہ خواہش رتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمہ نوازی کا جسو شر انہیں حاصل ہو ہر صحابی کی یہ تمنہ رہتی لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار اللہ علیہ وسلم کی اونٹیں مبارک کی رسی پکڑ کر انساری صحابہ کرام اپنی طرف کھیچنے لگتے ہیں تو میرے آقا منع فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں میرے اونٹ کی رسی کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی میں اس گھر میں مہمان میں اللہ کے حکم سے یہ اونٹیں جہاں بیٹھے گی میں اس کے گھر میں جسو مہمان رہوں میں تو روایتوں میں آتا ہے سہابہ کرام رسی چھوڑ دیتے ہیں اونٹنی جا کر بیٹھے